جب موکشمیر کے پنچ سے خبر ہے جہاں آتنکی حملے کی گھٹنا سامنے آئی آتنکیوں نے سینہ کی گاڑی پونیشہ آت رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ حملے میں سینہ کے چار جوان شہید ہو گئے گولی باری کے دوران تین جوان خائل ہوئے ہیں مڈفیڑ والی جگہ پر اس وقت پھر سرچ آپریشن جاری ہے راکی میں سمیں سمیں پر آتنکیوں کی یہ کائرانہ کرکوت سامنے آتی رکھی ہے اور ایک بار پھر سے حملے میں سینہ کے چار جس کے بعد تین جوان خائل ہو گئے مڈفیڑ والی جگہ پر ابھی بھی سرچ آپریشن چل رہا ہے زیادہ اپڈیٹ کے ساتھ ساحل ہمارے سیوکی جوڑ گئے ہیں ساحل فلال کیا جانکاری مل رہی ہے کیونکہ سرچ آپریشن چل رہا ہے دیکھیں لگاتا دو دن سے یہ سرچ آپریشن چل رہا تھا سرکش ایجنسی کے پاس اس طرح کی پکتہ سوچنا تھی کہ اس پورے علاقے میں کہیں آتنگوادی چھپے بیٹھے ہیں اس کے بعد ہی وہ سرچ آپریشن بیس ساری کو شروع کیا گیا تھا اور کل دیر شام قریب پونے چار بجے کے قریب سینہ کی دن جو ہے گمبی روح سے گائل ہو گئے اس کے ترنت بعد سینہ نے اپنا سرچ آپریشن اور تیز کر دیا ہے مزید جوانوں کو بلائے گیا ہے دیرہ کی گلی کا یہ ایریا ہے پونس سیکٹر میں جہاں پر یہ پورا سرچ آپریشن اس وقت چل رہا ہے اور پورے حملے کے بعد جو لگاتار گولہ باری ہے اور سینہ نے آتنگوادیوں کو ایک علاقے میں گے رکھایا اس کے بعد جو ہے لگاتار اب وہ آپریشن چل رہا ہے اور اس وقت ہم سپارٹ پہ ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سینہ کے جو جوان ہیں وہ لگاتار یہاں پر سرچ آپریشن تو سورسس سے پتا چلا ہے تین سے چار آتنگی بتائے جا رہے ہیں جو ایک حملے میں سائل آپ نظر بنایا رکھئے آپ سے ہم تمام اپڈیٹس ہم لیتے رہیں گے فلان سرچ آپریشن جاری ہے اور امید کرنی چاہیے کہ ہمارے جوانباز جوان اس آپریشن کو جلد مکمل کر لیں گے